دنیا میں سب سے بڑی عشق جو ہے وہ اپنی درتی سے ہے جو اپنی درتی ماں کے لیے اپنا سب کچھ ڈٹا سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر اوٹش کیا ہونے چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کتاب کا زمانہ کبھی پورا نہ ہوتا ہے آج بھی کتابوں کے شائقین موجود ہیں اور میرے خیال میں پہلے سے زیادہ آج ہمیں بازاروں میں بکشٹر مزار آتی ہوں سر آلی میں آپ نے ایک ناول میر میرم خان شہید کے عوالے سے لکھی ہے تو آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے کہ میر میرم خان شہید قوم تھے اور یہ ناول لکھنے کا خیال آپ کو کیوں آیا ناول میر میرم خان شہید کے بارے میں میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ کالات کے اہم شخصیات جو خوانین کالات آمدزی کا سلسلہ ہے یہ خان عبداللہ خان کا خار اس کے بیٹے ہیں نصیر خان نوری یہ اس کا پوتا ہے میر میرم خان میر محمود خان اول کا بیٹا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی قربانی ہے یہ جنوبی ایشیا کے اہم شخصیات میں سے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے انگریزی جو طاقتیں اندوستان میں بنجا گار چکے تھے انہوں نے ٹیپو سلطان ایدریلی یا بنگال کے عمرہ کو نشانہ بنایا لیکن اس کی فورم بعد اٹارہ سو انتالیس میں انہوں نے میر میرم خان شہید کو اپنے ظلم ستم کا نشانہ بنایا اور اس کے علاقے پر قبضہ کرنے کی قبضہ کرنے کے سلسلے میں عملہ کیا سر آپ کا یہ اہم ناوال جو تاریخی ناوال ہے یہ کن اہم واقعات اور کرداروں کے حوالے سے ہے جناب اس میں سب سے پہلے تو جو اہم رول ہے اہم کردار ہے وہ میر میرم خان شہید کا اپنا کردار ہے وہ مسئلہ کے حسینی کے مطابق اس نے تین سو ساڑھ تین سو آدمیوں کے ساتھ انگریز کے ساتھ ازار لشکر کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش کی اس کے علاوہ اس میں ہمارے بیزنجو صاحبان ہیں جنہوں نے میرم خان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس دردی کی حفاظت کی دوسرے ارباب صاحب تھے ہمارے جو کلات کے دیوار کے ارباب صاحب تھے انہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا وہ بھی شہید ہو گئے اور اس میں دونوں شاغاسی شہید ہو گئے صرف اس میں جو اہم لوگوں میں سے بچنے والا تھا وہ دارغب المعامد ہے جس نے بہت بڑی قربانیاں دیا بعد میں بلوشتان کے لیے اٹھارہ سونتالیس میں جب کلات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت کلات کا اندو برادری بھی میدان میں دفاع کے لیے آیا تھا کیا آپ کے ناول میں ان کا ذکر بھی ہے؟ اندو برادری نے اہم رول ادا کیا اس سلسلے میں وہاں جو دیوان بچہ عمل تھے جو وزارت کے عدے پر ہوتے تھے یا اس کے علاوہ کھیمچند دیوان کھیمچند ہے اس کے چھے بیٹے ہیں انہوں نے آکر خان صاحب سے میرا خان صاحب سے ارز کیا کہ ہم اس جہاد میں شامل ہوں گے میر میرا خان ایک غیور انسان تھی اس نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے آپ لوگ زمین ہیں اس لیے میں آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہیں اپنے گروں میں مگر انہوں نے کہا ہم چھوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھیں گے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے تو دیوان کھیمچند اور اس کے چھے بیٹے آکر خان صاحب کے عاد پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد میں باقائدت ہو گئے جبکہ دیوان بچہ مل کچھ بتائے بغیر جہاز میں شریک ہو گئے اور وہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے ادارے نے صرف اس لیے نہیں چھوڑی کہ اس میں رومانس یا عشق نہیں ہے ادارے نے چھوڑنے سنکھا کیا اس لیے کہ انہوں نے یہ خواہش ضائع کی کہ اس میں کچھ رومانس ہونی چاہیے مگر میں سمجھتا ہوں کہ خان میر میرہ خان کے ذاتی کردار سے بڑھ کر اور رومانس کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑی عشق جو ہے وہ اپنی درتی سے ہے جو اپنی درتی ماں کے لیے اپنا سب کچھ رٹا سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر عشق کیا ہونا چاہیے تو میر میرہ خان نے اس سلسلے میں اہم قربانی دیا اور یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی عشق ہے کہ تین سو آدمیوں کے ساتھ مل کر سات ہزار کی عشق کا مقابلہ کیا جائے اس سے بڑھ کر میرے خان میشک نہیں ہو سکتا یہ تاریخ ناول آپ نے کب لکھنا شروع کیا؟ تاریخ ناول میر میرا خوام میں نے دوہزار نو میں شروع کیا لیکن کچھ جیسے کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نامسائد آلات کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا اور کتاب شائع کرنے میں مجھے ٹائم کافی لگیا اس لیے یہ کتاب پھر بعد میں دوہزار بیس میں سامنے آیا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناول لکھنا آسان ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ناول لکھنا آسان ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اگر تاریخی ناول لکھنا ہو تو اس میں اور بھی ضروری ہے کہ واقعات کو تاریخی کتب سے دیکھ کر کوٹ کیا جائے عام طرف پر تو باقی جو مواشرتی ناولیں اس میں بھی علاقائی نشیب فراز کو دیکھ کر لکھنا پڑتا ہے ہم کلے بندوں نہیں لکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مواشرتی برائیاں ہیں ان کو کوٹ کرنا پڑتا ہے ان کے مقابلے میں اچھے آلات پیدا کرنے پڑتی ہیں لوگوں کو گائیٹ کرنے پڑتی ہیں مصنف کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہے مشکل کام ہے اس دور میں بھی لوگ ناول یا کتاب پڑتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کتاب کا زمانہ کبھی پورا نہ ہوتا ہے آج بھی کتابوں کے شائقین موجود ہیں اور میرے خیال میں پہلے سے زیادہ آج ہمیں بازاروں میں بکسٹر نظر آتے ہیں اور خریددار بھی ہیں کتابیں دڑا دڑ چپ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں آج کے زمانے میں بھی اور ٹھیک ہے ایلیکٹرونکس میں کافی ترقی ہوئے مگر کتاب کا زمانہ کبھی پورا نہ نہیں ہوتا موسیقی